ہاں اس صورت کے بارہ میں احادیث میں یہ بات مذکور ہے کہ یہ سب سے پہلی وہ صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے با آواز بلند انچی آواز سے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں پڑھی جس کو مسلمانوں نے سنا مشرقین نے سنا اور جنہوں نے سنا اور کیونکہ اس صورت میں آخر میں سجدہ بھی ہے سجدہ تلاوت تو اس صورت کو سن کر آپ نے سجدہ کیا اور سارے سامین نے بھی سجدہ کیا حتیٰ کہ مشرقین نے بھی چنانچہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ بن نجم کہ آپ نے سور نجم میں سجدہ تلاوت کیا وَسَجَدَ مَعْهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِقُونَ وَالْجِنُ وَالْعِنْسُ اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے مشرقین نے جنوں نے انسانوں نے سب نے سجدہ کیا اور عبداللہ بن عباسی کے ایک روایت سہی بخاری ہی میں ہے اس میں تھوڑی سی تفصیل وارد ہے کہ آپ نے سجدہ کیا اور تمام مسلمانوں نے کیا تمام مشرقین نے کیا سوائے ایک شخص کے جو اس قوم میں موجود تھا جس نے سور نجم کی تلاوت سنی تھی اور اس نے سجدہ نہیں کیا جو اس کی ایک تکبر تھا کبر تھا اس کا جو اس کے اندر ایک بڑائی کا احساس تھا کہ میں سجدہ کیوں کروں تو اس نے بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی مٹی زمین سے اٹھائی اور اپنی پیشانی سے لگا لی اور کہا کہ مجھے یہ کافی ہے انہیں سجدہ نہیں کیا سجدے کی توفیق نہیں ہوئی یہ شخص امیہ بن خلف ہے جس نے کہا کہ مجھے اتنے کافی ربداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس کو دیکھا یہ کفر کی حالت میں قتل ہوا جو اس کی رعونت تھی جو اس کے اندر ایک تکبر تھا اور اس موقع پر وہ سجدہ نہ کر پایا اور مٹی پیشانی سے لگا کر کہا یہ اتنا کافی ہے یہ شخص بعد میں کفر کی حالت میں قتل ہوا مارا گیا جنگ بدر میں تو یہ سورت کی خصوصیت کہ یہ وہ پہلی وہ سورت جس کو نبی علیہ السلام نے مکہ میں علنا جہارن تلاوت کیا موسیقی کی حالت team